ساری لیکچرر اسلامیک اسٹڈیز ایم اے اسلامیک کلچر پی ایس اس گورنمنٹ ڈیگری کالیج شانگر آج ہمارا ٹاپک ہے ارکان اسلام اور جو چپٹر نبر دو سے ہے اور آج ہم ارکان اسلام کو مقتصر طور پر جہاں آپ بچوں کے لئے پیش کریں گے ارکان کا لفظ جو ہے وہ رکن سے نکلا ہوا ہے جو عربی ہے اور رکن کا کا مطلب ہے ستون وہ ستون جس پر اسلام کی امارت کھڑی ہوئی ہے جس پر اسلام کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے وہ ستون ہے اور ارکان اسلام پانچ ہیں سب سے پہلے کلمہ شہادت اور اس کے بعد نماز اور اس کے بعد روزہ اور اس کے بعد زکاة اور اس کے بعد حج کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے اسلام کی امارت پانچ ستونوں پر قائم کی گئی ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے نماز قائم کرنا اور زکاة دینا اور حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا یہ پانچ ارکان ہے جس کو فرائض بھی کہتے ہیں یہ ہر مسلمان پر فرض ہے ہر مسلمان کو اس کو ادا کرنا ہے اور اس فرائض میں کوتہی پر اللہ پاک لے جو ہے کچھ مشکلات تکلیف عذاب بھی رکھیں گے اگر آپ اس فرائض میں کوتہی کریں گے تو اللہ پاک آپ سے اس کی پوچھ کرے گا آپ سے پوچھا جائے گا تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں قلبہ شہادت کی طرف جو سب سے پہلے ارکان اسلام میں شامل ہے اس کو توحید بھی ہم کہتے ہیں یہ پہلا ارکان ہے پہلا رکن ہے جس کے بنیاد جو ہے اسلام پر کھڑی ہوئی ہے اسلام اسی پر قائم ہے کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا نہیں کرتا اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اللہ کا رسول اور اس کا بندہ مانتا ہوں یہ گواہی دینی ہے اور اس گواہی کے اندر دو باتیں ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب زبان کے ساتھ آپ کو بات کو ماننا ہے بیان کرنا ہے اور الفاظ میں کہنا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اس کے سوا کسی اور کو نہیں مانتا اسی کی عبادت کروں گا اور یاک نعبدو یاک نستین اسی سے ہی مانگوں گا اور وہی میرا معبود ہے وہی میرا خالق ہے وہی میرا مالک ہے وہ ایک اکیلہ ہے اپنی ذات میں کوئی اس کا شریک نہیں اور یہ میں جو بھی عمل کروں گا وہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر کروں گا اور اس کو مان کر چلوں گا کہ وہ آخری رسول ہے کلمہ شہادت کی شاہدی دینا گواہی دینا یہ بہت لازمی عمل ہے اسی میں انسان جو ہے اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی اسلام کی ابتداء ہے یہ وہ کلمہ ہے جو فرق ظاہر کرتا ہے کفر میں شرک سے اور یہ کلمہ توحید کا کلمہ ہے توحید کا اعلان ہے یہ کلمہ اس بات کا عمر بتاتا ہے کہ اللہ جل شانو ہوں یہ ہمارے خالق ہیں کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ پاک کر رہے ہیں جہاں سے بھی ہو رہا ہے وہ اللہ پاک ہی فرما رہے ہیں کوئی کچھ دینے والا نہیں ہے لیکن دینے والا ہے تو اللہ ہے اور اگر کسی سے نظر آ رہا ہے تو وہ سبب بنانے والی ذات اللہ کی ہے کسی اور کی ذات نہیں ہے یہی کلمہ ہے یہی گواہی دینی ہے اور اس کے بعد دوسرا پہلو ہے اشہد ان محمد عبدو و رسول اس بات کا اعلان کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین آیا وہ برحق ہے قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو یہ دونوں باتیں آپس میں ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں کہ اگر آپ نے اللہ کو مانا تو آپ اسلام کے اندر داخل ہیں اور اگر اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا اس کے طریقوں پر عمل کیا آپ اسلام کے اندر داخل ہیں اور یہ وہ طریقہ ہے جو آپ کو کفر اور شرک سے نجات دلاتا ہے یہ وہ عقیدہ ہے جو آپ کو عظمت تک پہنچا دے گا آپ کو تعلق اللہ سے جوڑ دے گا یہ توحید اور رسالت کی گواہی کوئی معمولی گواہی نہیں ہے اس سے کفر کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں یہ منظر ظلمات سے علن نور تک لے آتا ہے اور یہ آپ کو شریعت اسلام کے وہ فوائد اور وہ روشنیاں دکھاتا ہے جو انسان جب جد تک یہ کلبہ نہیں پڑتا جب تک یہ سقیدے پر نہیں آتا تو آنکھیں بند ہوتی ہیں اور وہ اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ اللہ سے تعلق جب اللہ سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے لئے عمال کرنا آسان ہو جاتے ہیں پھر ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ خالص اللہ کے لئے کرتے ہیں بندوں سے محبت بندوں کے ساتھ اخلاص سے پیش آنا نماز کو قائم کرنا دوسری عبادات کا کرنا تصویات کا کرنا قرآن کا پڑھنا یہ خالص اللہ کے لئے ہو جاتا ہے یہی وہ عقیدہ ہے جس سارے اسلام کی بنیاد اسی پر ہے دوسرا جو رکن ہے السلات عربی میں السلات نماز کو کہتے ہیں یہ لفظ اصل میں اس کا مطلب ہے دعا کرنا السلات اور قرآن پاک میں بار بار اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے کہ وَاَقِيمُ السَّلَات وَاَيُقِيمُ السَّلَات نماز کو قائم کرو اکیم السَّلَات وَلَا تَقُونُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ نماز کو قائم رکھو اور مشرقوں میں شامل مت شرک کرنے والوں میں مت شامل ہو نماز دوسرا حرکان اسلام کے اندر اہم عیسائے اور فرمایا کہ نماز سے فرق واضح ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے نماز ایک بہت اہم فرض ہے جس کی تاقید قرآن پاک میں بار بار اللہ پاک نے فرمائی ہے قرآن پاک میں ساڑھے سات سو دفعہ نماز کا حکم ہے کہ نماز کو قائم کرو نماز کو مت چھڑو نماز کو رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والوں کے ساتھ ادا کرو یہ نماز ایسا اہم رکوع ہے جو پچھلی جو امتیں گزری ان کے اندر بھی نماز کا حکم تھا وہ بھی نماز کو پڑھتے تھے یہ نماز اللہ کا طوفہ ہے جو اللہ پاک نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ میراج پر گئے تو یہ نماز کا طوفہ اس وقت ان کو ملا اور جب وہاں سے اپنے صحابہ کے پاس پہنچے تو صحابہ کو بتایا کہ اللہ پاک نے یہ طوفہ دیا ہے اور یہی نماز جو مومنوں کی میراج ہے ایمان والے جب نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ سے ان کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے اللہ سے مانگنا آسان ہو جاتا ہے صحابہ کے اندر جب یہ نماز کے بارے میں سنا تو بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ اللہ پاک سے براہ راست مانگنے کا ذریعہ مل گیا ہے نماز کے بہت بڑے فائدے ہیں اتنے بڑے فائدے کہ نماز سب سے پہلے اگر دیکھیں نماز کے لئے وضو لازمی ہے نماز کے لئے گسل لازمی ہے انسان گسل کرے گا پاک ہو جائے گا ظاہری جو گندگی ہے ظاہری اور ایسی محسوسات ہیں اس سے پاک ہو جائے گا پھر وضو فرمائے گا تو وضو کرنے سے جسم کے آزا دھل جائیں گے چہرے پر نور آ جائے گا اور وضو کرنے سے ظاہر صاف ہو جائے گا اور بعد دن کو صاف کرنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے نماز کا جو فائدہ ہے وہ پاکیزگی کا ہے صفائی کا ہے اور یہ تو ہم سنتے رہتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے تو جو نماز کو ہم قائم کریں گے تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم نماز کی وجہ سے پاکیزگی صفائی میں آ جائیں گے اور دوسرا بڑا فائدہ کیا ہے اللہ کے سامنے بندہ پانچ وقت حاضری بھرے حاضری دے گا اور ہر وقت اس کو احساس ہوگا اور اس کو انتظار ہوگا کہ میں اللہ کا منادی آواز دے گا آزان آئے گی مجھے نماز پڑھنی ہے اور میں نماز پڑھوں گا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی بندگی کے لئے حاضر ہوگا اور دوسرا فائدہ اسے ہر وقت یہ احساس رہے گا کہ مجھے اللہ کے پاس حاضری دینی ہے جب یہ دنیا کے اندر اس کی حاضری کرے گا تو اس کو یہ بھی احساس ہوگا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ مجھے اللہ کے سامنے بلکل حاضری دینی پڑے گی اور اس وقت کی یہ تیاری ہے اور اسی طرح انسان جو نماز کا درمیانی عرصہ ہوتا ہے جو نماز کے خیال سے وہ اپنے آپ پاک رکھتا ہے اور نماز اس کو برائی سے اور فیش سے بچاتی ہے تو نماز اس سے بچائے گی برائی کرنے سے اور اسی طرح نماز سے تعلق اللہ سے پیدا ہوگا گناہوں سے بچنے کی توفیق اللہ پاک دے گا اور جب باجمات نماز ہے اس کے ساتھ تو عام مسلمانوں سے ملنا دوستوں سے ملنا اور ان کے ساتھ آپس میں اٹھنا بیٹھنا ان کے مسائل کا پتا چلتا ہے ان کے باتوں کا پتا چلتا ہے آپس میں شعور پیدا ہوتا ہے اور دوسرا نماز کے ساتھ آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے اور اسی طرح نماز میں دسیپلن پیدا ہوتا ہے انسان ایک امام کے تابع ہوتا ہے اور ایک امام کی مان کر چلتا ہے اب نماز ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہماری زندگی کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہمیں اپنی ساری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بسر کرنی ہے یہ ہمیں دسیپلن پیدا کرتی ہے یہ ہمیں طریقہ سکھاتی ہے نماز کے اندر جس طرح ہم امام کو فالو کرتے ہیں ایسے نہیں بغیر نماز کہ ہم کسی کو فالو نہیں کرتے نہیں ہمیں فالو کرنا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اللہ کی تباہ کرنی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ کرنی ہے یہ نماز کے وہ فائدے ہیں جس سے انسان اللہ سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد تیسرا رکن آ جاتا ہے السوم قرآن پاک میں اس کو سیام کہا گیا ہے سوم کا مطلب ہے روکنا اور یہ روکنے کا مطلب ہے داہری کہ کھانے سے پینے سے حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا اور کس وقت سے کہاں تک روکنا صبح صادق سے گروہ آفتاب تک اپنے آپ کو ان خواہش سے روکنا جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان سے رک جانا اور اپنی نفس کو بکھا اور پیاسا رکھنا اور اس سے اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے اس سے نفس پر گرانی محسوس ہوتی ہے اس سے روح پاکیزہ ہوتا ہے تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو آپ پر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلی عمدوں پر فرض تھے تاکہ تم لوگ پریزگار بن جاؤ لعلکم تتکون تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے پریزگاری پیدا ہو جائے پریزگاری کا کیا مطلب ہے کہ گناہوں سے بچنا آ جائے اب روزہ جو بندہ رکھتا ہے وہ خود بخود گناہوں سے بچ جاتا ہے اسی کو تقوی کہتے ہیں تقوی تقوی کیا ہے تقوی یہ کہ پریز کرنا عام لفظیں ہم سنتے رہتے ہیں کہ پریز کیا جائے پریز کا کیا مطلب ہے کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹروں سے دوائی لکھ کے دیتا ہے تو دوائی کے بعد وہ ڈاکٹر صاحب سے کہ سر کوئی پریز کرنی ہے تو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ یہ چیزیں کھانی ہیں یہ چیزیں نہیں کھانی تو اسی طرح یہ پریزگاری انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے گناہوں سے بچنا نیکی کا حکم کرنا نیکی پر عمل کرنا گناہوں سے منع کرنا اصل میں تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے جو انسان کو برائی سے رکھتی ہے نیکیوں کی طرف راکب کرتی ہے روزہ رکھنے کا دوسرا اہم مقصد وہ ہوتا ہے اپنے نفس کو ضبط کرنا ظاہری بات ہے جب آپ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا نفس تو یہ چاہے گا کہ وہ جس عیش پر جس چیزوں پر پہلے سے عمل کر رہا تھا وہ ہی ہو وہ آپ کو دل ہی دل میں منع کرے گا تھوڑی سی باتیں پیش کرے گا لیکن آپ اپنے نفس پر پاؤں رکھیں گے نفس پر قدم رکھیں گے نفس کو دبائیں گے اور ان خواہشات کو دبائیں گے جیسے یہ تو جائز خواہشیں ہیں کہ پانی پینا کھانا کھانا فروٹ کھانا اور چیزیں لیکن اب اللہ کی خاطر اس کو رکھنا ہے ایک محدود وقت تک اس کو روک کر ہم اپنے نفس کو ضبط کریں گے اور پھر نیکی کی طرف آنا نیکی کی طرف کس طرح آنا نماز پر جانا تراوی کی نماز قرآن رمضان شریف میں ہوگی اس میں قرآن پاک کی تلاوت ہوگی اور اب یہ مہینہ رمضان کا کل سے انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے اور اس کے اندر جا کر ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے اب کرونا کی وجہ سے حالات تھوڑے سے بہت خراب ہیں تو ہم کوشش کریں کہ اگر جہاں موقع ہمیں ملتا ہے آسانی کے ساتھ ڈسیپلین کے ساتھ حکومت کے جو اعلانات ہیں اس کے ساتھ اگر مسجد میں تراوی پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو ہم پڑھیں مفاصلہ رکھ کر آپس میں بات چیتنا ہو کم لوگ ہو لیکن اگر نہیں ملتا تو گھر میں پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں روزانہ کیونکہ قرآن پاک اور رمضان کا آپس میں بڑا تعلق ہے تو اپنے آپ کو خواہشوں کو قید کرنا پھر نیکی کی طرف راگب ہونا یہ ہمیں تقوی سکھاتا ہے اور ضبط نفس پیدا ہوتی ہے بھوک سے پیاس سے ہمیں احساس ہوتا ہے کسی گریب کا جس کے گھر میں کانے کے لیے نہیں ہوتا پینے کے لیے نہیں ہوتا تو یہ انسان کے دل کے اندرے احساس پیدا ہو تو اسی وجہ سے روزوں کا حکم ہے یہ نہیں کہ ہم روزے رکھیں اور پھر اور کاموں میں مصروف ہو جائیں موسیقی سنیں گانے سنیں اور تاش کریں اور دوسرے ایسے عامال کریں جس سے روزہ کا مقصد فوت ہو جائے نہیں حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزوں سے سوائے بوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا کیونکہ وہ اللہ کی خاطر روزہ تو رکھا لیکن پھر اس کے اندر اور عامال کے اندر لگ گئے اللہ کی عبادت نہ کی اور پھر تو صرف بوکے اور پیاسے رہے اور اصل جو ہے روزے کا حق وہ تو نہیں کر سکے اب روزہ کیا کہتا ہے روزہ جھوٹ اور برائیوں سے بچاتا ہے کوشش کریں کہ ہم ان چیزوں سے بچ جائیں اور روزوں کا سواب کیا ہے روزوں کا سواب سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کا سواب میں خود دوں گا اور دوسری جگہ اس کا سواب یہ ہے کہ یہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے روکنا جہنم کی آگ کو رکتی ہے انسان اگر اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے قوائشات سے روکے تو جہنم کی آگ آپ سے رک جائے گی ایک مفہوم آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیدیس کا کہ انسان کے ہر عمل کا سواب اللہ کے یہاں دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک ہو جاتا ہے لیکن روزہ کے لئے اللہ پاک فرماتے ہیں یہ خالص میری لئے ہے اس کا سواب میں قد دوں گا دوسری جگہ آیا کہ اگر ہم کسی مسلمان بھائی کو روزہ افتار کریں گے اور اگر اتنی طاقت نہیں کہ صرف پانی سے پھر کس خجور کے چھوارے سے اس کا روزہ کلائیں گے تو روزہ کا سارے کا سواب ہمیں بھی ملے گا اور اس مسلمان بھائی کو بھی ملے گا روزوں کے بہت سے اجتماعی فائد ہیں اجتماعی فائدے ہیں جس میں جیسے پہلے میں نے ارز کیا کہ سب سے پہلا فائدہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد انسان کے اندر بوخ اور پیاس کو برداشت کرنے کا احساس پیدا ہوتا ہے دل میں گریبوں کا ناداروں کا مسکینوں کا خیال ہوتا ہے اور پھر کم کم گزہ پر رہنا کم کم کھانا کم سونے کی عادت پیدا ہوتی ہے اور پھر ساری دنیا کے اندر یہ روزہ رکھا جاتا ہے اور انسان کے اندر یک جہتی کا عمل پیدا ہوتا ہے لیکن افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی پھر رمضان کے اندر ان چیزوں کو مہنگا کر دیتے ہیں جو غیر رمضان میں عام طور پر ملتی ہیں یہ عمل وہ اصل میں تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ کمانے کی سیزن ہے لیکن اصل میں یہ نیکیاں کمانے کی سیزن ہے جس کو ہم ندائع کر رہے ہیں ایسے عمال کے اندر لگ کر قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا یہ رمضان کا مہینہ جس میں نازل ہوا قرآن اور ہدایت ہے لوگوں کے لئے تو یہ مہینہ ہدایت والا ہے یہ مہینہ شفقت والا ہے اور یہ مہینہ قرآن پاک کا مہینہ ہے اِنَّا عَنْدَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ یہ ریلت القدر کی رات رمضان پاک کے اندر آتی ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوئی اور پھر نازل ہونے کی وجہ سے قرآن پاک اس مہینے کے اندر ساری تراوی میں پڑھی جاتی ہے اور ساری اسلامی دنیا کے اندر یہ پڑھا جاتا ہے لیکن اب کرونا کی وجہ سے بہت سے اسلامی ملکوں میں جو ہے وہ اجتماعی تراوی نہیں ہوگی تو یہ نہیں کہ اجتماعی تراوی نہیں ہوگی ہم قرآن نہ پڑھیں قرآن پاک کو پڑھنے کا حکم ہے کم از کم سال کے اندر دو دفعہ قرآن پاک ختم کرنا ہے اگر تراوی میں نہیں پڑھ سکتے تو ہم خود پڑھیں اپنے گھر میں پڑھیں اپنے بچوں کے ساتھ پڑھیں اور قرآن پاک کو پورا کریں پاکستان کے اندر قرآن رمضان شریف میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ جو ہے وہ لوگ جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور شبک اندر کے ادھر عبادت کا احتمام ہوتا ہے اس کے بعد شبینوں کا احتمام ہوتا تھا اس کے بعد جو ہے سب سے زیادہ زکاة جو ہے رمضان شریف میں نکالی جاتی تھی افتار کا احتمام ہوتا تھا اگر ہم دیکھیں بڑے بڑے شہروں میں جائیں تو روڈوں پر رستوں پر جو ہے لوگوں کو افتار کریا جاتا تھا لیکن جیسے میں نے پہلے بھی ارث کیا ہے کہ اس وقت لاک ڈاؤن ہے اور کرونا کا مرض پھیلا ہوا ہے جس کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر احتیاط کی جا رہی ہے کہ اجتماعی عامال نہ ہو جس میں لوگ کٹھے ہو تو ہم کوشش کریں ایسی جگہوں پر مت جائیں اپنے گھروں میں رہیں افتار اپنے گھروں پر کریں اور اس کے بعد کوشش کریں کہ ہمارے افتار کو کوئی مسکین ہو پڑوس میں کوئی آس پاس والا ہو اس کو دینے کی کوشش کریں اور مسجد میں اگر ضرورت ہو تو وہاں بھی دیں تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اس مرض سے ہم سب لوگ کی حفاظت فرمائے اس کے بعد چوتھا اہم رکن جو ہے وہ زکاة کا ہے جو نماز کے ساتھ ساتھ آتا ہے قرآن پاک جہاں بھی نماز کا حکم آتا ہے اس کے ساتھ اللہ پاک فرماتے ہیں اکیم السلاة وعات الزکاة نماز کو قائم کرو اور زکاة کو ادا کرو زکاة یہ وہ لفظ ہے جس کی معنی ہے پاک کرنے کی عربی کا لفظ ہے پاک کرنا اپنے مال کو پاک کرنا اس کا مطلب جو ہے وہ حصہ نکال دینا جس سے گندگی محسوس ہو اور وہ گریبوں کا حصہ ہے مسٹینوں کا حصہ ہے ناداروں کا حصہ ہے وہ ان لوگوں تک پہنچانا جس سے آپ کا مال آپ کی جائداد وہ پاک ہو جائے گی یہ ایک معاشی نظام ہے جو اسلام نے دیا ہے کہ نماز اگر بدنی عبادت ہے تو یہ معلی عبادت ہے کہ دوگوں تک ان کے حق کو پہنچانا اگر ہم جائے اپنے مال کو اپنے پیسوں کو ایک جگہ کٹھا کر کے بیٹھے رہیں گے اس کو اللہ کے راستے میں کرچ نہ کریں گے تو بڑا سخت عمر ہے حضرت عبو پکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب ان کی خلافت آئی تو بہت سے لوگوں نے زکاة ادا کرنے سے انکار کر دیا کہتے ہیں ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکاة نہیں دیں گے کیونکہ زکاة تو اللہ کے رسول کو دیتے تھے اس کے بعد نہیں دیں گے تو خلیصہ اول حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے جہاد کیا فرمایا ہے کہ جو ایک جانور دیتا تھا زکاة میں اس کے ساتھ رسی بھی دیتا تھا اگر مجھے رسی بھی نہیں دے گا زکاة میں تو میں اس کے ساتھ بھی لڑائی کروں گا اور اللہ کے حکم کو پورا کروں گا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کا حکم ٹوٹے اور عبو بکر رضی اللہ عنہ زندہ رہے تو زکاة بہت بڑا حکم ہے جس سے اللہ پاک ایک سسٹم بناتے ہیں جس سے گریبوں تک ناداروں تک اس کا حق پہنچتا ہے قرآن پاک میں اللہ پاک نے بار بار فرمایا کہ اگر آپ یہ اللہ کے راستے میں آپ کو بڑا حچڑا کر دے گا اور یہ سب سے بہترین خرجیں زکاة کے بہت سے فائدے ہیں اسلام کی اندر جب زکاة کا نظام نافذ تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں پر ہر جگہ زکاة لوگ نکالتے تھے صحابہ نکالتے تھے مسلمان نکالتے تھے تو اتنا ہوا کہ زکاة لینے والا کوئی نہیں بچا اس لیے ایک ایسا ڈپارمنٹ قائم کیا گیا جہاں وہ زکاة کا اضافی پیسہ جو جمع ہوتا تھا وہ جمع کیا گیا وہ اس کو بیت المال کہا گیا تو بیت المال میں زکاة کے پیسے خیرات کے صدقات کے پیسے جمع کیے جاتے تھے پھر اس کے بعد جو ہے جب کوئی ضرورت پیش آجیاتی تھی تو وہ خرج کیا کرتے تھے اسی طرح قرآن پاک نے یہ معاشی نظام دیا لیکن آج کیا ہے بدقسمتی سے ہمارے پاس کیپیٹلزم چلتا ہے مارکیڈزم چلتا ہے سعودی نظام ہے تو ہمیں زکاة کا وہ فائدہ نظر نہیں آتا یہ کیپیٹلزم یہ ہے کہ آپ اپنے کیپیٹل کو بڑھاتے جائیں گے بڑھاتے جائیں گے امیر آدمی دن بہ دن امیر ترین ہوتا جائے گا گریب آدمی دن بہ دن گریب ترین ہوتا جائے گا کیونکہ اس کو وہ سوال آئیتیں تو ہیں لیکن اس کو وہ اپنا حق نہیں ملے گا امیر لوگ اپنے پیسے کو ڈسٹیبیوٹ نہیں کریں گے اس کی روٹیشن نہیں کریں گے اس کی رولیشن نہیں کریں گے تو کہاں تک کوئی لوگوں کو فائدہ پیش ہوگا تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ پاک مٹاتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو اور ہمارا آج ساری دنیا کا سسٹم جو ہے وہ سودی ہے امیر ترین آدمی امیر ہو رہا ہے جیسے بل گیٹ سے دنیا کے پتنے کتنے سالوں سے جو ہے وہ امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں آ رہا ہے سود زر سود اس کے مال کو بڑھا رہا ہے اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ پاک حکم فرماتے ہیں کہ میرے راستے میں ڈھائی فیصد نکال کر گریبوں کو دے دو اور پھر آپ کا مال پاک ہے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں ڈھائی فیصد کو ہم چھپا دیتے ہیں اور پھر وہ جو مختلف ٹیکس ہوتے ہیں وہ اس کو ہم ادا کرتے رہتے ہیں اگر ہم زکاة کو ادا کریں گے تو بہت سے مفلس لوگ جن کوئی کھانے کے لئے گھروں میں نہیں ہوتا وہ ان تک پیسہ پہنچے گا بہت سے لڑکیاں جن کی شادیاں پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی جہیز نہیں ملتا بہت سے نوجوان جن کے پاس کھانے کے لئے نہیں بے روزگاری کی آگ میں جل رہے ہیں ان کے پاس اگر زکاة کا پورا پیسہ صحیح طریقے سے نکالا جائے ڈسٹیبیوٹ کیا جائے تو ان لوگوں کو ان کا فائدہ ہوگا ابھی گندم کی سیزن گزری اگر گندم سے ہم پرا پر جو ہے زکاة نکالیں اشھر نکالیں وہ اللہ کے راستے میں دیں گریبوں تک دیں تو تھر کے اندر جو لوگ ایک طرف تو لاکھوں منوں ٹن گندم پڑی ہوتی ہے دوسری جگہ لوگوں کے پاس کھانے کے لئے نہیں ہے تو جب زکاة کا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں تک یہ اس کی صحیح طریقے سے جو ہے ڈسٹیبیوشن وہ صحیح طریقے سے زکاة نکالے جائے گی ان سب لوگوں کو فائدہ ہوگا اللہ پاک جو ہے ان کی وجہ سے آپ لوگوں کے عامال کو قبول فرمائیں گے قرآن پاک میں زکاة کے مصرف اللہ پاک نے بتایا مصرف کیا ہے مصرف کیا ہے کہ کہا زکاة کو خرج کرنا ہے کس طرح کرنا ہے کس کو زکاة دینی ہے سورہ توبہ میں اللہ پاک نے آٹھ قسم کے لوگ ایسے بتائے ہیں آٹھ قسم کے طبقے ایسے بتائے ہیں جن کو زکاة دینے کا حکم ہے اس کا ترجمہ ہے کہ زکاة صرف گریبوں محتاجوں کا حق ہے اور وہ لوگ جو زکاة کے لینے پر مقرر ہیں اور ان کے علاوہ ایسے لوگوں کی دل جو ہی کی جائے جو اسلام قبول کرتے ہیں اور گلاموں کو چھڑانے کے لئے وہ کرزدار جو کرزدار ہیں ان کے کرز کو ادا کرنے میں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لئے اور مسافروں کی مدد کرنے والوں کے لئے یہ سب فرض ہے اللہ کی طرف سے اللہ بڑا حکمت والا ہے جاننے والا ہے تو اس میں یہ بات واضح ہوتی ہے یہ سب سے پہلے زکاة ان لوگوں کا حق ہے جو تنگ دست ہیں جن کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے ان کو یہ زکاة دینی ہے ان کے بعد یہ زکاة ایسے لوگوں کو جنی ہے جو بنیادی ضرورتوں سے محفوظ ہیں مسکین ہیں گریب ہیں یتیم ہیں تیسرا جو لوگ زکاة کے نکالنے پر لینے پر مصروف ہیں ان کے عملے کی تنقائیں ہم دے سکتے ہیں چوتنا ایسے لوگ جو گریب ہیں نو مسلم ہیں مسلمان ہوتے ہیں اپنے سماج والے خاندان والے اس کو نکال دیتے ہیں اب اس کے پاس کوئی سپورٹ کا ذریعہ نہیں ہے تو ایسے لوگوں کی مدد کی جائے زکاة سے اور ایسے لوگ ہیں جو گلام ہیں گلام در گلام ہوتے ہیں جن کے پاس اپنی زندگی گزارنے کے لئے پیسہ نہیں وہ اپنی گلامی میں زندگی گزار دیتے ہیں ان لوگوں کو پیسے دے کر خرید کیا جائے ان پیسے جاتا ہے ایسے لوگوں کو پیسے دے کر آزاد کرایا جائے وہ لوگ جو کرزدار ہیں گریب ہیں ایسا نہیں آج کل ہم کرزدار کو دیکھتے ہیں ہر زمیدار ہر فیکٹری والے وہ کرزدار کرز لیتے رہتے ہیں ان پر جائدہ دیں گریبی رکھ کر کرزے لیتے رہتے ہیں ہم کرزدار ہیں نہیں کرزے کا مطلب یہ ہے جو گریب ہیں جو کسی مجبوری کی وجہ سے کرز اٹھائیں اگر کوئی اپنے کاروبار در کاروبار کرتا جاتا ہے اور پیٹرول پمپ لگا رہا ہے کوئی کانٹا لگا رہا ہے کوئی فیکٹری لگا رہا ہے کوئی اور چیزیں لگا رہا ہے کوئی کہتا ہے میں کرزدار ہوں نہیں اس طرح نہیں ہوگا اور ساتھ مہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور تبلیغ میں جانے والے ایسے لوگوں کی مدد کی جائے اور آٹھویں جو مسافر ہیں وہ ابن سبیل جس کو کہا گیا ہے سفر کا بیٹا ہے راستے کا بیٹا ہے اور مشکل حالات میں وہ نہ بھی ہو لیکن بڑا پیسے والا سفر میں ہے تو اس پر دکھا کے لیے نجائز ہے ایک مثال میرے سامنے آئی کہ میں جب وہاں حج پر گیا تو علمضل اللہ میں تو صاحب حیثیت تھا پیسے والا تھا اور میں وہاں گھوم رہا تھا تو خانہ کعبہ کے سامنے کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کے نام پر کچھ چیزیں تقسیم کر رہا تھا میں نے نہیں لینے کے لئے میں نے نہیں لیا آگے چلا گیا تو وہاں سے وہ ایک بزرگ جو تقسیم کر رہا تھا وہ ہاتھو جوبے شبے میں لیکن جب اس نے میری سندھی ٹوپی جو میں پہنی ہو جو دیکھی تو کہا گیا آپ لوگ پاکستانی ہیں بڑے افسوس کی بات ہے اللہ کے نام پر اللہ کے گھر میں نہیں لے رہے جبکہ آپ مسافر ہیں اور مسافر پر تو جائز ہے تو اس کے بعد میں نے سمجھا کہ یار واقعی یہ میں غلطی پر ہوں اور میں نے وہ چیز لی تو اس طریقے سے یہ سفر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ لیں اب ذکات کا نساب کیا ہے قرآن پاک کیا فرماتے ہیں اللہ پاک کا کیا حکم ہے کہ اس پیسے پر ایسی چیزوں پر جس سال پورا ہو جائے تو سونا اگر ساڑھے سات طولہ ہو اس پر آپ ذکات دیں گے مطلب کہ اس سے زیادہ ہو یا اتنا ہو اور چاندی اگر ساڑھے باون طولے ہو اور روپیہ پیسہ اور ایسا سامان باپار کا کاروبار کا تجارت کا ان دونوں کے برابر کسی کی ایک رقم ہو تو ہمیں ذکات دینی ہے اب ساڑھے سات طولے ایک لاکھ روپے کا ایک طولہ ہے تو ساڑھے سات لاکھ روپے بنے سونے کے اور باون طولے ہیں تو ہزار روپے کا اگر طولہ سمجھیں تو ساڑھے باون ہزار روپے چاندی کیے بنیں گے اور اسی یہ برابر اگر رقم ہے اور سال گزر چکا ہے اور ہمیں بچت میں ایک عرضہ بھی نہیں ہے کوئی اور ضرورت بھی نہیں ہے تو پھر ہم ذکات اس میں سے نکال کر مستحقوں کو دیں گے چند باتیں ہیں وہ آپ اگر نوٹ کرنے کہ ذکات کے اصول کیا ہیں مسائل کیا ہیں ذکات دیکھیں نہیں دینی ہے جو مسلمان ہیں سب سے پہلے تو آپ ذکات اس کو دیں گے جب آپ جو آپ کے قریبی رشتے دار ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں ان کو آپ ذکات دیں گے لیکن جن کی کفالت شرط ہے جن کی آپ کی ذمہاری ہے جیسے آپ کا بیٹا ہے بیٹی ہے ماں ہے باب ہے ان کو ذکات آپ نہیں دے سکتے اسی طرح جو اہل بیعت ہے سید ہے اس کو آپ ذکات نہیں دے سکتے اس کا حق ہے آپ اس کو اپنے حق سے دیں گے وہ اللہ کے رسول کے خاندان سے ہیں اسی طرح یہ ذکات اس وقت ہوگی جب اس پر ایک سال پورا ہو چکا ہو اس کے بعد اسی ایریا کی ذکات ہے آپ اپنے ایریا میں سب سے زیادہ دیں گے اس کا حق آپ کے ایریا کے اندر ہے اور اس کے بعد آپ یہ اتمنان کر لیں کہ یہ مستحق ہے ذکات لینے والا ہے خود اپنی زبان سے کہتا ہے تو بھی ٹھیک ہے آپ اندازہ لگاتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے لیکن اس کو یہ بتانا لازمی نہیں کہ یہ ہمیں ذکات کے پیسے دے رہا ہوں لوگ کوئی لازمی نہیں آپ بغیر بتائے دے دیں آپ کی نیت ہو ضرور نہیں کہ پیسے دیں آپ کھانے پینے کی چیزیں بھی دے سکتے ہیں کوئی اور ضرورت کی چیزیں بھی لے کر دے سکتے ہیں جس سے یہ ذکات کا عمل پورا ہو اس کے بعد سب سے آتا ہے آخر میں قرآن پاک قرآن پاک کا وہ عمل جس کے لئے قرآن پاک کے اندر اللہ پاک کا حکم آتا ہے جس کو حج کہا جاتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَا نِسْتَتَاهُ الْيَهِ سَبِيلَ کہ اللہ کا حق ہے کہ لوگوں پر حج کرنا اس کے گھر کی بیت اللہ کی جو شخص طاقت رکھتا ہے صاحبی حیثیت ہے تو یہ حج اللہ کا حکم ہے حج کا مطلب ہے زیارت کرنا اور اللہ کے گھر کی زیارت کرنا یہ ذلحج کا مہینہ ہے اس مہینے کے چند دن ہیں جو ایام معدودات کہا گیا ہے جن کو جیسے آپ آٹھ ذلحج سے شروع کریں اور تیرہ ذلحج تک یہ چند ایام ایام معدودات ہیں نو ذلحج کو عرفات کے میدان کے اندر حج ادا کیا جاتا ہے اس کو سب سے اہم رکن ہے حج کا جس کو حقوق العرفہ کہا جاتا ہے عرفہ کے اندر ٹھہرنا عرفات کے میدان کے اندر قیام کرنا اور وہاں حج کا خطبہ ادا کیا جاتا ہے اس سے پہلے کی رات آٹھ ذلحج کی رات آپ کو مینہ کے اندر گزارنی ہے اور جب آٹھ کی گزار کر صبح عرفات کے میدان میں آئیں گے نو ذلحج کا دن سارا دن وہاں رہیں گے زہر اور عصر کی نمازیں ساتھ پڑھیں گے اور سورج کے گروہ ہونے کے بعد آپ نکلیں گے اور مزدلفہ کی طرف آپ اپنا سفر بڑھائیں گے اور رات کا قیام وہاں کریں گے اور وہاں عشاء اور مغرب کی نمازیں ساتھ پڑھیں گے اور اس کے بعد دس ذلحج کو آپ کو مینہ کے میدان کے اندر آنا ہے مینہ کے اندر میدان کے اندر آ کر جمرات کرنی ہے اور جمرات اس کو کہتے ہیں کہ وہاں ایک ستون بنا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں کہ یہ شیطان لیکن اصل میں یہ جمرات کہا جاتا ہے کہ اس کو کنکریہ مارنا یہ سنت سے ثابت ہے وہاں سب سے پہلے آپ جمرات القبرہ کو کنکریہ ماریں گے اور اس کے بعد کنکریہ مار کے آپ جو ہے وہاں اللہ کے راستے میں قربانی کریں گے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں وہاں قربانی کرنے کے بعد آپ اپنے سر کو صاف کرائیں اور آپ نے حج کا بہت بڑا عمل کر دیا اس کے بعد تواف زیارت ہوگی یہ بھی فرض ہے اور اس کی طرح جب آپ نے تین دنوں کے اندر دس گیارہ بارہ کے اندر جو ہے وہ تواف زیارت کر سکتی ہیں یہ وہ ارکان ہیں جو حج کے اندر لازم ہے سب سے پہلے نیت کرنا نیت کے ساتھ احرام باندھنا کہ حج کی نیت کر احرام باندھتا ہوں اس کے بعد عرفات کا قیام وقف کرنا وقوف عرف کرنا اور تیسرا تواف زیارت کرنا قابط اللہ شریف کی اندر جا کر سات دفعہ اس کا تواف کرنا اور سفا اور مروہ پہاڑ کے درمیان میں سات دفعہ سعی کرنا یہ تین اہم فرض ہیں حج کے اندر جو لازم کرنے ہیں اور یہ مقصود دنوں کے اندر کرنے ہیں یہ بہت لازمی ہے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کا حج نہیں ہوگا اور آپ کے لیے یہ وہ عبادت ہے جس میں ساری دنیا کے مسلمان آ کر کٹے ہوتے ہیں اور جس کے اندر آپ آخرت کی تیاری کرنے کا اعتمام ہوتا ہے سفیض لباس پہن کر احرام پہن کر جو بغیر سلے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں وہ پہن کر آپ اللہ کی حاضری میں جاتے ہیں اور آپ کا یہ الفاظ ہوتے ہیں لبائک اللہ لبائک اے اللہ میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں اور یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ دوراتے ہیں اور پھر آپ کو اللہ پاک اپنی حج کو قبول فرمائے تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے انشاءاللہ نیکس ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کی آذری ہوگی دعا اللہ باگ ہمیں مل کرنے کی توفیق عطا فرمائے